بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہے مایکرو ایگنامیکس کا وہ لیکچر نمبر ہے ہمارا فور جس کا جس کے قویسن کا نام ہے ڈیفائن لاؤف ڈیمنچنگ مارجنل یوٹیلیٹی ویڈا ہیلپ آف دی شیڈیو اور دیگرام سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ بسی کلی ڈیمنچنگ مارجنل یوٹیلیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یوٹیلیٹی کا مطلب پتہ ہونا چاہیے یوٹیلیٹی کہتے ہیں افادیت کو ٹھیک ہے تو لیٹس ڈسکس اٹس کنسیپٹس یہ انٹرڈکشن ہے جی ایک دفعہ میں ڈیفینیشن کے پوانٹ پہ آ جاؤں وہ یہ کہتے ہیں سیمپل ڈیفینیشن پڑھوں گا اوڈر ٹھنگز ڈیو نٹ چینج اور کنزیومر کانٹینیویسلی سیمپل ورڈز میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ یہ کہہ جا رہا ہے کہ اگر ایک چیز کا استعمال انسان لگتار کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جو تسکین یا اس کو جو فائدہ یا سکون ہے نا ایک ہاتھ تک ملتا ہے اس کے بعد وہ سکون کم ہونے شروع فارکرم مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہے تو میں پہلا پانی کا گلاس جب پیوں گا تو مجھے ایک افادیت ہوگی ایک یوٹیلیٹی سکون آگا پھر میں دوسرا پیوں گا تو مجھے ہو سکتا تھوڑا سے زیادہ سکون ہے جب میں تیسرا چوتھا پیوں گا نا تو میرا جو کمفٹ لیول ہے وہ ڈگریز ہونا شروع ہو جائے گا وہ ملٹا نیگیٹیو ہو جائے گا میری لئے پرابلم کریئٹ ہو جائیں گی سو دیٹس تا بسکلی کنسیپس آف ڈیمنٹرنگ مارجنل ایڈیلیٹی کہ ایک چیز کا استعمال جب انسان کرتا ہے تو اس کو ایک افادیت ایک حد تک ہوتی ہے پھر آگے زیادہ پھر وہ نیکس جیسے جیسے استعمال کرتا جائے گا تو اس میں کمی آتی جائے گی سو here's the explanation of this definition and this concept وہ یہ کہتا ہے units of the apple total utility and marginal utility ایک ایپل کھایا مجھے 30 points نکریب utility ہوئی مجھے marginal utility میری جو ہے وہ 30 نکلے دوسرا ایپل کھایا تو مجھے total utility 50 نکلی marginal utility کتنی نکلے گی 20 مطلب کہ اس 50 میں سے اس 30 کو minus کرتا ہوں تو آہ 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 سوری اس 50 میں سے اس 30 کو minus کرتا ہوں یہ جو پر دیا ہوئے تو یہاں پہ marginal utility نکلے گی پھر تیسرے نمبر میں ایپل کھاتا ہوں تیسرا ایپل کھاتا ہوں تو میری total utility یا تین ایپل کے units ہیں total unit utility 60 ہے اس 60 میں سے 50 کو minus کروں گا تو یہاں پہ 10 آئے گا marginal utility اب کم ہو رہی ہے پھر چوتھے نمبر پہ یا چوتھے ایپل کھاؤں گا تو total utility 60 ہی ہے اور 60 میں سے 60 minus کروں گا تو marginal utility میری zero ہے پھر اسی طرح پانچ پہ ایپل کھاؤں گا تو total utility کم ہو جائے گی یعنی پچاس میں سے 60 کو minus کروں گا تو minus 10 پہ آ جائے گی ٹھیک ہے سو دس اس دا بیسیکل ہی concept ہوتی دیمنچنگ marginal utility اور اس کے definition میں بھی وہ یہی بات کر رہا ہے کہ جتنے میں units استعمال کرتا جاؤں گا میری marginal utility کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی اس کی ڈائیگرام ہے جی ڈائیگرام میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں یہ ڈائیگرام آپ دیکھیں جیسے for example ایک میں نے example لیے یہاں سے yearns of the apple one سے لیکن seven تک میں نے استعمال کی ہیں یہ second column utility کے 20 35 45 تک جا رہے پھر یہ یہاں پہ آکے equal اور then وہ کم ہونا شروع ہو گئے یہ marginal utility یعنی کہ 35 میں سے 20 کو نکالی یہ آگا پھر 45 میں سے 35 کو نکالی یہ آگا and so on اور یہ اس کا ڈائیگرام ہے یہاں پہ آپ نے رکھنا ہے جی unit ٹھیک ہے یعنی اس کے جو ایکس ایکسز ہے یہاں پہ آپ یہ والا column رکھیں one to seven تک یعنی one to seven اور یہاں پہ آپ column جناب رکھیں total utility کا اور اسی کے اندر آپ نے marginal utility بنانا لیکن یاد رہے کہ یہ sequence کیا ہوگا 0 10 20 30 40 50 60 ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ نہیں اپنی مرضی سے جی سر یہاں 20 لکھا ہے تو میں یہاں 20 لکھتا ہوں پھر 15 رکھتا ہوں ایسے لی کرنا ہم نے so point number one point number one پہ total utility 20 تھی یعنی یہ one ہے اور یہ 20 تک آ رہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں approximately بن رہے اور اس کی جو marginal utility ہے وہ بھی سیم آ رہی ہے اسی طرح point number two پہ آپ کی 35 ہے تو یہ 35 almost یہاں پہ لائی کر رہے ٹھیک ہے یہاں پہ اور point number three پہ 45 ہے تو 45 almost یہاں پہ لائی کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ dot لگاتے جانا ہے اور ایک لائن کھینچنی ہے جو لائن ہوگی total utility کی اس کو ٹیو کا نام دے دیجئے گا اور جو لائن آپ کی بنے گی marginal utility کی لائن لگا گیا اس کو م یو کا نام دے دیں dot لگا گیا ٹھیک ہے so it's the example تو آگے چلتے ہیں جی assumptions ہیں جی اس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اس تھیری کے لیے کیا assumptions ہو سکتی ہیں وہ کہتا ہے following assumptions of the law continuous use ہے جی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ units جو ہیں وہ continuously استعمال کرتے جائیں یعنی اس میں gap نہ یہ نہیں ہے کہ ایک apple ابھی کھایا ایک دو گھنٹے بعد کھاؤ گے پھر ایک گھنٹے بعد ایسا نہیں آپ continuous لی اس کو use کرتے جائیں same quality ہے جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے quality same ہونے چاہیے چیز کا size بھی same ہونا چاہیے reasonable size ہونا چاہیے no change in income انسان کی income level change نہ ہو no change in taste اور اس کا taste بھی change نہیں ہونا چاہیے commodity کا اس کی exceptions یا اس کے demerits کیا ہیں desire of money وہ یہ کہتا ہے اس تھیری کے اندر once again جو criticism ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو پیسے کی desire ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی یعنی اس کے جتنے زیادہ units آپ استعمال کرتے جائیں اگر ایک انسان کو پتا کہ مجھے پیسہ ملے گا تو وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کو گین کرنے کی try کرے گا تو یہاں پہ یہ تھیری آپ کی غلط ہو جاتی ہے utility of the knowledge یعنی انسان جتنا زیادہ knowledge گین کرتا ہے اتنا ہی اس کو فائدہ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ تھیری غلط ہو جاتی ہے use of narcotics کچھ لوگ نشے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو جتنا وہ زیادہ نشہ استعمال کریں گے ان کو اتنا ہی فائدہ ہوگا تو once again تھیری غلط ہے hobby انسان کی hobby جو بھی ہوتی ہے اس کو جتنا بہتی کرے گا اتنا ہی اس کو فائدہ ہوتا ہے fashion جو ہے یہ ہوتنے ہی آبادیت ہوتی ہے practical importance of the law کی بات کر رہا ہے کہ practically کہاں پہ یہ چلتا ہے کہتے ہیں base of the law of the demand law of the demand ہے اس کے لیے یہ bases ہیں base کرتا ہے ٹھیک ہے کہ انسان کی جو demand ہے وہ کن کن چیزوں پہ بنتی ہے بگڑتی ہے یہ اس چیز پہ آتا ہے importance for the customer customer کے لیے یہ بڑا important role play کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ customer نے اپنی demands کو money کے ساتھ measure کرنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنی utility increase or decrease کر سکتے ہیں consumer surplus consumer surplus جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی try یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم پیسہ لگا کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے سو یہ تھیری جو ہے ان پوائنٹس کے اوپر آ کے کیا ہوتی ہے implement ہوتی ہے so this is the question law of dimension marginal utility اب اسی کے ساتھ ایک question ہمارا link کر رہا ہے وہ ہے state and explain the law of equi marginal utility also explain exceptions and practical importance وہ یہ کہتے ہیں law of equi marginal utility is a second fundamental law of the consumption of the wealth given by the new classical economist different economists have the defined its different words prominent of them as a martial and lispie so definition دیکھتے ہیں جی lispie میں یہاں پہ law دیکھتا ہوں according to law's definition if even out of the money are applied on the different commodities in a such way that the marginal utility of the each item become equal then total maximize ڈیفینیشن لispie کی دیکھ لیتے ہیں the household maximizing the utility will so allocate the expenditures between the commodity that the utility of the last penny spent of in and each items become equal اس کی بہتر جو آپ کو وہ understanding ہے وہ ہوگی اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس ہے سب سے پہلے marginal utility ٹھیک ہے اور total unit of money اور یہ ہے marginal utility of the apples marginal utility of the mangoes ملوب آپ کے پاس دو چیزیں ٹھیک ہے marginal utility کیسے نکلتی ہے total utility والے column سے تو یہاں پہ total utility والا column نہیں بنا ہوا اس نے direct یہ نکال لیا ہوا ہے اس نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اپنے جو پیسے ہیں یا اپنی جو amount ہے وہ ان جگہ پہ استعمال کریں ان جگہ پہ spend کریں جہاں پہ ہمیں maximum marginal utility gain ہوتی ہے جیسے اگر عام کھانے سے لوگوں کو مزہ آتا ہے تو وہ apple کم استعمال کریں گے کیونکہ ان کی utility عام کھانے میں ہوگی apple کھانے میں نہیں ہوگی اسی طرح اگر وہ دوسرا unit استعمال کریں گے تو اس کی utility تھوڑی سی marginal کم ہوگی لیکن اس کی زیادہ کم ہوگی تیسرا اس کی اتنی so this this is the comparison between two items two commodities ہر commodity کی utility جو ہے وہ اس کے استعمال اس کے users کی اوپر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو mangoes کی utility ہے وہ as compared to apple کی utility اس سے زیادہ ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے اب جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی ایک سو بیس ہے اور اس کی ایک سو پندر ہے تھوڑا سا ہم آگے آتے ہیں once again اگر ہم اس کا comparison کرنا چاہیں تو آپ similar یہاں پہ رکھیے گا apple mango کی utility والا column mu یہاں پہ apple کا تو یہ line اسی طرح رہے گی آپ کی ایکس ایکسس کی اس کے اندر یہ unit ساپ استعمال کریں اور یہاں پہ آپ جناب ایک sequence کے ساتھ کوئی number لکھ لیں بیس کے difference کے ساتھ یعنی zero 10 20 30 40 50 60 اب یہاں پہ آپ نے comparison چروع کر دینا ہے کہ پہلے number پہ mango کی mu marginal utility کہاں پہ لائی کرتی ہے آپ نے line لگا دینی ہے ایسی اور پھر اگلے number پہ آپ نے apple کی mu کو comparison کر کے line لگا دینی ہے ٹھیک ہے next one is ڈا کیونکہ diagram اب یہاں پہ show نہیں اور اس لی میں آپ کو ایک وہاں پہ بتا رہا ہوں اب اس کی assumptions کے اوپر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے assumptions جو ہیں وہ یہ کہتا limited unit of the money وہی کہتا law assume that the consumer apply limited unit of the money کہ اس کے پاس پیسے جو ہیں وہ کم سے کم ہو rationality rationales ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک بندہ کسی چیز کا استعمال کر کے اس سے maximum satisfaction حاصل کرے divisible goods divisible goods وہ یہ کہتا ہے کہ consumer جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے units کو convert کر سکتا ہو چیزوں کو چھوٹی چھوٹی units میں اگر for example اس کو sugar چاہیے سارٹ چاہیے تو وہ اپنی مرضی سے پیسے دے کے لے سکتا ہے dimension marginal utility یہ ہے جی consumer جو ہے وہ more commodity استعمال کرتا جائے اور اس کی marginal utility کم ہوتی جائے اس نے یہ بات بتا دی ہے یہ نہیں ہے کہ نشہ استعمال کرے یا پیسہ کیسے اس کو آتا رہے تو اس کی m.u بڑھتی جائے ایسا نہیں ہوگا constant prices چیزوں کی prices same رہے ہیں choices to use انسان کے پاس choice بھی ہو کے اس کو کون سی commodities وہ استعمال کر سکتا ہے limitations ہیں measurement of utility once again جی اس سے صحیح utility once again measure نہیں ہوتی indivisible کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ divide نہیں کر سکتے ہیں جیسے tooth paste ہوتی ہے tooth light ہوتی ہے punk ہوتی ہے shoes ہوتا ہے جائرہ آپ shoes لینے جائیں گے تو ایک پاؤں تو نہیں ملے گا آپ کو دونوں پاؤں لینے پڑیں گے customers and fashions کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے some time people purchase the goods just for the fashion اس کے بعد اس کو استعمال نہیں کرتے اس لئے ان کی pretty come ہوتی ہے small purchases کچھ لوگ چھوٹے level پہ چیزیں purchase کرتے ہیں ignorance of the consumer کچھ کچھ کنزیومر ignore کرتے ہیں durable goods کچھ چیزیں durable نہیں ہوتی practical ان کی applications کہاں پہ ہے وہ یہ کہتا ہے importance for the customers ان کی جو practical جو applications ہیں جو استعمال ہوتے ہیں وہ کہاں پہ ہے یہ importance for the customer law جو ہے customer کے لئے بڑا important ہے کیونکہ اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے کن دو چیزوں کے درمیان comparison کرنا یا کونسی چیز وہ کری دوں گا جس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے importance for the producer جو لوگ چیزیں produce کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی فائدے مانتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کونسی چیز کنزیومر کے لئے useful ہے میں اس لئے وہ چیز produce کروں گا importance for the finance ministry جو finance ministry والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی important ہوتا ہے welfare of the state اور یہ state کے لئے بھی بہتر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں کیا کیا چیزیں produce کریں گے کہاں سے ان کو benefit ہوگا اور کہاں سے ان کو benefit نہیں ہوگا so here is the video here is the theory جس کے اندر آج ہم نے ڈی ایم یوں پڑھی ہے اور ایک بھی margin you deliver theory پڑھ گئی ہے دولہ important ہے جی دولوں میں سے ایک theory پیبر میں آتی ہوتی ہے so thank you so much شکریہ شکریہ شکریہ